ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو کیٹبری دیری ملک دنیا کی پسندیدہ چوکلٹس میں سے ایک ہے ہم سب شاید اس کو کبھی نہ کبھی کھا چکے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دیری ملک کی کہانی بتاؤں گا اور آپ کو دیری ملک کی فیکٹری کی طرف بھی لے کر چلوں گا جہاں یہ چوکلٹ بنائی جاتی ہے دوستو دیری ملک کی کہانی 1824 میں شروع ہوتی ہے انگلنڈ کے شہر برمینگم میں ایک آدمی جان کیٹبری رہتا تھا یہاں اس کا ایک گراسری سٹور تھا اس دور میں انگلنڈ میں لوگوں کو الکوہل کی لط لگ چکی تھی لوگوں کی صحت بہت خراب ہو رہی تھی اسی لیے جان نے سوچا کہ ایک ایسی چیز بنائی جائے جو لوگوں کو الکوہل سے دور کر دے دوستو اسی لیے اس نے ایک چوکلٹ ڈرنگ اجات کی جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت مشہور ہو گئی سات سال کے بعد 1831 میں جان نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی فیکٹری بنا لی جائے جہاں یہ اس چوکلٹ ڈرنگ کو بنا کر پورے انگلنڈ میں بیشنا شروع ہو گیا کچھ سال کے بعد ہی جان سولہ قسم کی مختلف چوکلٹ ڈرنگ بنا کر بیچ رہا تھا اور اب اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر برمینگم میں ہی ایک نئی فیکٹری بھی بنا لی لیکن دوستو انیس سو پانچ وہ سال تھا جب ڈیری ملک کی چوکلٹ بننا شروع ہوئی تھی یہ چوکلٹ بھی برمینگم میں بنی تھی جہاں کیٹبری فیملی کے جارش کیٹبری نے اپنی ڈیری ملک چوکلٹ بنائی تھی اس نے اس چوکلٹ میں دودھ کو زیادہ استعمال کیا تھا یہ آئیڈیا بہت مشہور ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈیری ملک چوکلٹ پورے انگلنڈ میں لوگ شوق سے کھانے لگے اب یہاں ایک اور انٹریسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ڈیری ملک کے ریپر کا رنگ پرپل کیوں ہوتا ہے دوستو یہ برطانیہ کی ملکہ کوئن وکٹوریا کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے کیا گیا تھا ملکہ پرپل کلر کو بہت پسند کرتی تھی دوستو اب چلتے ہیں ڈیری ملک کی فیکٹری کی طرف ان کا ہیڈکوارٹر انگلنڈ میں ہے دوستو چوکلٹس کو کوکو بینز سے بنایا جاتا ہے کیٹبری ڈیری ملک کو بنانے کے لیے ایفریکن ملک گھانا سے کوکو بینز منگوائے جاتے ہیں گھانا کوکو بینز پروڈیوز کرنے کے لیے کافی مشہور ہے گھانا میں ہی کوکو بینز کو ان کے شیل سے نکالا جاتا ہے اور ان بینز کو اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا جاتا ہے دوستو اس کے بعد یہ کوکو بینز انگلنڈ میں پہنچ جاتے ہیں انگلنڈ میں کیٹبری کی بہت بڑی فیکٹری موجود ہے اس کا نام چوکلٹ بلوک ہے یہ جو پائپس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے چوکلٹ بہتی ہے اس فیکٹری میں ہر دن پانچ سو ٹین چوکلٹ بنائی جا سکتی ہے انگلنڈ کے شہر برمنگم میں کیٹبری کا ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس بھی موجود ہے جو کے ساتھ منزلہ ہے اسی فیکٹری میں ان کوکو بینز کو سب سے پہلے ساف کر لیا جاتا ہے ساف کرنے کے بعد ان بینز کو بھوننے یعنی روست کرنے کی باری آتی ہے دوستو تیسرا سٹیپ ان روستڈ کوکو بینز کو ڈرائنڈ کرنے کا ہوتا ہے ان بینز کو ایک مشین میں ڈرائنڈ کر کے ان کا پاوڈر بنا لیا جاتا ہے اب فیکٹری میں کوکو بینز کا پاوڈر موجود ہوتا ہے لیکن چوکلٹ بننے میں ابھی بھی کافی سٹیپس درکار ہوتے ہیں دوستو انگلنڈ میں ایک گاؤں ہے جس کا نام مالبروک ہے یہاں بھی کیٹبری کی ایک فیکٹری ہے اس پاوڈر کو اسی فیکٹری میں بھیج دیا جاتا ہے یہاں اس پاوڈر میں چینی اور کریم ملک ملائی جاتی ہے اس سارے مکسٹر کو پروسس کر کر ایک تھک چوکلٹ نکال لی جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد اس لیکوڈ چوکلٹ کو ایک اون میں ڈال کر اس کو پھر سے ڈرائی کیا جاتا ہے اور ایک بار پھر سے اس کا پاوڈر بنا لیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چوکلٹ کا ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ انہینس کیا جائے اسی لیے اس کو کئی دفعہ اس پروسس سے گزارا جاتا ہے دوستو پھر اس پاوڈر میں دوسری چیزیں ڈالی جاتی ہیں جیسا کہ کوکو بٹر وغیرہ اور ایک بار پھر سے بلینڈنگ مشین میں چوکلٹ کا ایک پیسٹ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پیسٹ کو چوکلٹ کی فارم میں لانے کے لیے فریزر کی طرف بھیج دیا جاتا ہے یہاں تقریباً تیس منٹ فریز ہونے کے بعد فائنلی ڈیری ملک کی چوکلٹ نگل آتی ہے لیکن ابھی بھی چوکلٹ پوری طرح مکمل نہیں ہوتی اس کے بعد اس چوکلٹ پر شائن لانے کے لیے اس کو ایک مشین سے گزارا جاتا ہے جہاں اس پر ایڈیبل شائننگ سپریگ کیا جاتا ہے دوستو اب یہاں اگر کوئی چوکلٹ صحیح نہ بن سکے تو اس کو نکال لیا جاتا ہے دوسری چوکلٹ کا وزن بھی کیا جاتا ہے اور پھر سارے کوالٹی چیکس کرنے کے بعد ان کو پیکنگ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے یوں آپ کی فیوریٹ کیٹ بیری ڈیری ملک چوکلٹ تیار ہو جاتی ہے ڈیری ملک کی ریسپی پچھلے 117 سال سے تبدیل نہیں ہوئی دوستو اگر آپ کسی اور پرڈک کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ